اب بس آپ لوگ مجھے ان دونوں کے ویلوگ میں دیکھا کریں گے کیونکہ یہ میرا آخری ویلوگ ہے میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے اوہ پاگل ہو گئے دونے کی علاقی ہے ویلوگنگ میں چھوڑیو رو تہو رہا ہے لیکن جو ہیٹرز ہیں بس روباب ان کو کچھ کہنا چاہ رہی تھی میرے آخری ویلوگ میں میں تو یہی سوچ ہی ہوں کہ پہلے سٹیڈی کو لے کر چلوں اس کے بعد پھر یہ ویلوگنگ کو دوبارہ کنٹینیو کر لوں گی باقی اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ لوگوں سے ملیں گے ایک نئے ویلوگ میں کیونکہ یہ میرا لازٹ ویلوگ ہے باقی آپ سے ویلوگوں کا تھانک یو سو مچ اسلام علیکم ایرون ویلکم ٹو لاسٹ ویلوگ افزارہ کیسے آپ سب لوگ امید کرتی جو بلکل ٹھیک ہوں گے پیٹھ ہوں گے اور مزے میں ہوں گے جس طرح کہ دو تین دن ہو گیا ہے میں نے کوئی ویلوگ اپلوڈ نہیں کیا اور ویلوگ اپلوڈ نہ کرنے کی ریزن صرف ایک کیا ہے کہ اب میرے کولیج اوپن ہو چکے ہیں اور پھر آنا جانا پرہائی کرنا یہ سب کچھ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ویلوگنگ کرنا یہ تو بہی برا ہی ہیکٹک والا کام ہے تو میں نے سوچا ہے کہ پہلے اپنے سٹیڈی پر فوکس کیا جائے اس کے بعد ویلوگنگ کو دیکھیں گے کہ کرنی ہے یا نہیں کرنی لیکن جو میرا پوائنٹ او ویو ہے وہ یہی ہے کہ پہلے میں سٹیڈی کروں اس کے بعد ویلوگنگ کروں تو میں نے یہی سوچا ہے کہ بس اب میں یہاں پر ہی ویلوگنگ کو ختم کرتی ہوں ابھی یہ سیکنڈ ڈیر کے اگزیم سے تھی اس کے بعد پھر یونیورسٹی وغیرہ کھل جائیں گی اگر تو تب مجھے ایزی لگا ویلوگنگ کرنا تو تب میں شروع کر لوں گی تب کنٹینیو کر لوں گی لیکن اگر مجھے تب بھی لگا کہ نہیں یار یہ صحیح ٹائم نہیں ہے ابھی پہلے سٹیڈی کمپلیٹ کر لی جائے اس کے بعد پھر یہ سوشل میڈیا پر آیا جائے تو پھر بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی لیکن ابھی جو میں سوچ رہی ہوں وہ یہی ہے کہ میں ابھی اپنی سٹیڈی پر فوکس کروں اور اس کے بعد پھر ویلوگنگ کو کنٹینیو کروں سو آپ لوگوں کو پتہ چلی گیا ہوگا کہ یہ میرا آخری ویلوگ ہے ویسے تو کافی لوگوں کو ٹائٹل اور تھم نیل سے ہی پتہ چل گیا تھا لیکن یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں بلوگنگ چھوڑ کیوں رہی ہوں اور کنٹینیو کب کروں گی باقی ابھی میں نے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا کہ یہ میرا لاسٹ ویلوگ ہے ابھی سب کا رییکشن بھی لیں گے کہ وہ لوگ کیا رییکٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ لوگ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں کہ مجھے بلوگنگ کو کنٹینیو کرنا چاہیے یا پھر اپنی سٹیڈی پر فوکس کرنا چاہیے کہ ابھی جب سب کو بتائیں گے ابھی پتہ چلے گا تو اب شروع کرتے ہیں سب کو بتانا اور سب کے رییکشن لیتے ہیں بھئی آخری بلوگ ہے سب آئیں گے انشاءاللہ اس میں اور سب کے رییکشن لیں گے ویسے آپ لوگوں نے مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ جو میں نے دیسین لیا ہے یہ ٹھیک ہے یا پھر نہیں عبد الرحمان یاد آگی بلوکی یاد یود کو چھوڑ میری مرضی جب مرضی میں بلوگ کروں ٹھیک ہے نا ہاں جی تمہارے لیے ایک گوڈ نیوز ہے یہ کوئی سرپرائز کر رہا ہے نہیں سرپرائز نہیں ہے پھر 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 میں کہہ رہا ہوں بتا نہیں سکتے ہیں وہ کیا چیز ہے بتا دوں بتا سرپرائز نہیں ہے یہ تم گوڈ نیوز نہیں ہے یہ سن کے شوق ہو جو گے یہ گوڈ نیوز کا سریس ہے بیڈ نیوز کا لو اچھا بیڈ نیوز کیا ہے اہاں اہاں بیسے گوڈ ہے جب آپ کو فوکس کرو گے اس کی طرف توجہ نہیں کرو گے پھرہائی میں اچھے نمبر آئیں گے تو پھر گوڈ نیوز ہی ہوئی ہے نا نا اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے کس کی طرف نہیں کریں گے اہم اہم میں نے سوچا ہے میں بلوگنگ چھوڑ دوں ہاں جی کیا میں باس ایکٹنگ نہ کر رہے دنے یا آپ پاگل ہے کیا آپ پاگل ہے بلوگ نہیں چھوڑنا کیوں نہیں چھوڑنا کیوں کیوں کی چھوڑی ہے میں کیوں چھوڑ رہی ہوں بکوز یار سیکنڈ ڈیر سٹارٹ ہو چکے سیکنڈ ڈیر سٹارٹ ہو چکے سٹڑی کے ساتھ یار بلوگنگ کرنا بہت زیادہ ہیٹک کام ہے ٹھیک ہے ہاں تم کر ست رہے ہو ہاں میں کر ست رہوں کرتا کیوں نہیں کرتا کیوں نہیں میں نے میرے چینل دے دے واہ میں کیوں تجھے دوں چینل واہ کتنا تیز ہے میں تجھے کیوں اپنا چینل دوں پہلی جب آپ چینل چھوڑ رہی ہو ٹھیک ہے ہاں ہاں تم بنایے جب تم چینل دوں گے تم بنا لوں گا اچھا جی تو پہلے بنا لیے خود بناو مجھے سمجھ نہیں آرہی اس کو اس بات کا تکھ نہیں ہے کہ میں بلوگنگ چھوڑ ہوں اس کو خوشی اس بات کی کہ چینل مجھے مل جے گا ووہ بتایا تو ہے کیا بتایا تو ایسے تم پرسکتے تم پرسکتے تم سے یوں نہیں پراؤ جاتا بلوگنگ کر کے پارے نالے یوں تس سے پڑا نہیں جاتا بلوگنگ کر کے پڑے گا ٹھیکا نا اور رونے کیوں لگے پاگل ہوگیا پاگل ہوگیا رونے کیوں لگے بلوگنگ میں چھوڑی رو تورا ہے دکھا دکھا آنسو تو دکھا آنسو تو دکھا حاصل ہے پاتتا بھی تو نے کوئی دکھ نہیں ہے ہسی جا رہے کوئی مزاک نہیں ہو رہا تو میں صرف کہہ ہی سکتا ہوں باقی تمہاری مردی ہے تمہیں جو کرنا کرو بات تو صحیح اچھا تمہارا مشورہ یہ ہے کہ میں سٹیڈی کنٹینیو نہ کروں اور بلوگنگ کنٹینیو کروں سٹیڈی بھی ساتھ کرو کنٹینیو ایک ترائی بلوگ کر رکھو اچھا جی چلو بھی اب دور احمان دو کہہ رہا دونوں پا ساتھ لے کے چلو باقی سب سے بھی پوچھتے ہیں ان کی کیا رائے ہے اب میں ممہ کے پاس بھی آگی ہوں اور اب ممہ کو بھی بتانے لگی ہوں اچھا جی کیا بتانے لگی ہے میں بتانے لگی ہوں میں کر رہی ہوں بلوگنگ ختم یہ ہے میرا لاس بلوگ ہاں جی ہاں ملی کیا بات ہے یہ کب کڑی چیل ہے تیرا یہ بہنے آج ہی لی ہے بس میں نے کہا آج کچھ دن پہلے میں سوچ رہی تھی لیکن میں نے کہا اب ڈی سیاں لے لینا چاہیے بلوگ تو لگا نہیں رہی ہے ہاں جی تین چار دن ہو گیا میں نے نہیں لگایا تو یہی ریزن ہے کہ مجھ سے نہ سٹیڈی مینج ہو پا رہی ہے اور نہ ہی بلوگنگ آپ کی مرضی ہے بٹا آپ نے اپنے شوق سے سٹارٹ کی تھی اگر آپ نہیں کرنا جاری کیوں سٹیڈی مینج نہیں ہو پا رہی ہے نہیں نا پھر ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ وہ پھر اکٹھا دونوں نہیں ہوتا چلو کوئی نہیں سٹیڈی پہ پہلے فوکس کرو ہاں جی باقی کام ہوتے رہیں گے جی باقی باد میں سارا کچھ انہوں نے تو آپ کو خورس نہیں کیا تھا وہی نا میں نے اپنے شوق سے شروع کی تھی اب اپنے شوق سے ہی قتم کر رہی ہوں ویسے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا قتم کرنے کا کیونکہ مجھے تو اس کا شوق ہے لیکن سٹیڈی کی وجہ سے ہی کر رہی ہوں کیونکہ جب ریزلٹ آنا نا تب پھر میں ٹائن ٹائن پیش ہو جانا ہے پاپا تھی دانٹ پڑھے خیر پاپا کو بھی بتایا نہیں پاپا تو کام پر ہے کوئی نہیں پاپا لوگ ہی دیکھیں گے پاپا نے کیا کہنا ہے آپ کو پہلے پھر اپنے سٹیڈی پر فوکس کرو پھر باقی کام باد میں کرتے رہے اسی وجہ سے اسی وجہ سے میں نے لوگیں ختم کرتے رہے ہیں کبھی کبھی جب کوئی فنکشن ہو یا ایویمٹ میں کہنا ہو تو آپ کر لیا گروہ لوگ پھر کبھی وہ بات کی بعد میں دیکھیں گے ابھی میں نے جو ڈیسین لیا نا وہ یہی ہے کہ بھئی یہ میرا لازٹ ویلوگ ہے بیٹا آپ کی یوٹیوب فیملی آپ کی بیار تو سیڈ ہو جائے گی وہ تو آپ کی ویلوگ کا ویڈ کر رہی ہوتی ہے یہ تو ہے لیکن یار میں نے ان سے پوچھا ہے میں نے کہا آپ لوگ بتایا آپ لوگوں کی کیا رہے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے کہ وہ لوگ بتایا دیں گے کومنٹ سیکشن میں کیا کرنا چاہیے لیکن میں نے تو اپنا ایٹیسین انہیں بتا دیا کہ میں تو چاہتی ہوں کہ اب بھی صرف سیڈی پہ فوکس کرو اب سین کچھ اس طرح ہے کہ میں کرنے لگی ہوں کولاپی کو فون اور انہیں بھی بتانے لگی ہوں کہ میں ویلوگنگ چھوڑی ہوں دیکھتے ہیں وہ کیا کہتی ہیں ان کا کیا رییکشن ہوتا ہے باقی اب فون کرتے ہیں پھر ہی پتا چلے گا کیونکہ کولاپی کا کررات کو مجھے میسیج بھی آیا تھا یہ میں یہاں پہ سیکرین شوڈ لگا دوں گی کولاپی خود مجھ سے پوچھ رہی تھی کیا سینہ تم نے ویلوگنگ چھوڑ دیا تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح رییکٹ کرتی ہے جب انہیں واقعی یہ پتا چل جائے گا کہ میں چھوڑ رہی ہوں ویلوگنگ بیل جا رہی ہے دیکھتے ہیں اٹھاتی ہیں یا نہیں بس اٹھا لیں اور پھر کولاپی کو بھی بتائیں پھر سب کو بتاتے ہیں سب کا رییکشن لیں گے آخری ویلوگ میں سب آنے چاہیے اٹھا لیں کولاپی اٹھا لیں جار کولاپی تو فون ہی نہیں اٹھا رہی کولاپی نے تو فون ہی اٹھایا لگتا وہ کہیں بیزی ہے کوئی مسئلہ نہیں ان سے میسیج پہ بات کر لیں گے اور جو بھی بات وغیرہ ہوگی نا وہ یہاں پہ میں اس کے سیکرین شوٹ لگا دوں گی کھر ابھی کرتے ہیں جی فون رباب کو آئیشہ کو یہ لوگ آس پاس ہی ہوں گی ایک دوسرے کے کسی ایک کو کر لیتے ہیں جی تو ہلو اسلام علیکم ہاں تو میں نے کہا اہم 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 ایک بات کرنی تھی یار کیا بتا رہی مجھے سوٹ نہیں آرہی تم لوگ بتاؤ کہ مجھے یہ کرنا چاہیے یا نہیں میں نے ایک ڈسین لیا مجھے سوٹ نہیں آرہی میں بتاؤ کیسے چلو بتاتیوں بتاتیوں چلو بھی کہتی میں فون کرتی ہوں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ پتہ نہیں سے کون سا کام یاد آگیا آئیشہ میڈم تھی خیر اس کو کہتی رباب کو بھی بلالے پاس یہ چیک کرو یہ کھا کر رہے کھا کر رہے ہاں دی ہاں دی کھا کر رہے ہو ہاں دی ہاں دی ہاں دی کدھے دیکھ رہے ہو کدھے دیکھ رہے ہو یا آئیشہ و عرباب کہ گھر ہاں دے ہاں دیکھنا ہے مجھے کوئی آئیشہ و عرباب کی فون کرتی ہیں اور یہ لوگ گھر ہاں دیکھنی ہے ماما نے کہا ہے وہ راحت ہوا وہ راحت آئیشہ تو وہ ٹھے دیکھتے ہیں نیچے آئیگی نیچے آئیگی دیکھنا 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 ہلو سب ساتھ میں گئے تھے پماما نے یہ کھا ہے مجھے آگر ہر ہے وہ اُوپر گئے ہیں کیا ہوئے میں نے تم لوگوں کو فون کیے ہی تھی وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ لوگ سپرائز بیدتےamen میں نے کہا کرنا بھی بلوکر ہو اللہ فلیش لائٹ میرے کہا کر سپرائز رہا ہاں سپرائز بید rooted میں نے ایک چیز بتانی ہے میں نے سب کو بتا دیا ممہ کو کبھلا پی کو بھی بتانے وہ فون ہی باکی تمہیں بتانے ہے تمہیں بتانے ہے میں نے دو مینٹ میں کپڑے چیز کیا میں نے بال بھی باتا ہی ہوں میں نے کہا جو لفرہ ہو گیا میں نے کچھ دیر پہلے فون بھی کار دیا تھا اور کہا تھا کہ میں نے تم لوگوں کے چیز بتانی ہے تو فائنلی میں نے دیسیاں لیا ہے کہ میں میں ولوگنگ چھو رہی ہوں یہ میرا لاسٹ ولوگ ہے لیٹرلی میں ولوگنگ چھو رہی ہوں بٹوائے بکوز یار سٹیڈی پہ فوکس نہیں دیا جا رہا ہے یہاں تو ولوگ کر لو یہاں پھر سٹیڈی کر لو دیکھا تم نے دو تین دن ہو گیا میرا ولوگ بھی نہیں آ رہا لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی پھرہائی پہ سٹیڈی پہ فوکس کیا کریں یہ کیا کریں یار لوگوں کی بات نہیں ہے اپنی بات ہے میری بات چھو رہی ہوں جی آپ بتائیں 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 دیکھیں لوگ نا بہت لوگ جو ہوتے نیگٹیف سائٹ پہ لہی چاہتے ہیں اور بچے کو نا مینٹل سٹیڈ پہ کرنے کی یہ لوگ بہت ہی کوشش کرتے ہیں بل اپنے بیرے بان میں چھانکے دیکھ لیاں یہ پانچ ہنگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں ہمیشہ پانچ ہنگلیاں برابر نہیں ہوتی سب کا پڑھنے کا مائنڈ الگ ہوتا ہے جس چیز کو ان کو شوک ہے وہ پورا کریں اگر آپ نے نہیں دیکھنا اگر ولوگ بھی نہیں دیکھنا وہ ٹک ٹک بھی نہیں دیکھنا تو آپ نہ دیکھیں فضول کے بہت منٹ نہ کیا کریں اس طرح جس طرح آپ کرتے ہیں اس طرح کی حرکتیں نہ کیا کریں اچھا آپ اس طرح بل فرس کریں کہ آپ ہماری جگہ ہوتے ہیں آپ ٹک ٹک بنا رہے ہیں آپ کو کوئی کہتا ہے مسلی لوگ کہتا ہے مسلی لوگ کہتا ہے مراسی چپڑی پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہتے ہیں پہلے اپنے ورڈز پر فوکس کریں پھر دوسروں کا کہا کریں کہ آپ دیکھیں اور دوسری بات ہے ٹک ہے ہمارے تک بات ٹک ہے لیکن ہماری فیملیوں پر نہ دائے کریں یہ یہ تھا سب ہیٹرز کے لئے ٹک ہے جو لوگ ہیٹ کمنٹ کرتے ہیں آخری ولوگ میں انہیں بھی ہم لوگوں نے جواب دے دیا اس کے بعد ہم لوگ اپنے ہیٹ کمنٹ پر جواب بھی نہیں دے سکتے کیونکہ یہ میرا لاسٹ ویلوگ ہے ایک اور بات اگر ہاں ہمارے پیپروں میں نہیں اچھے مارکس ہیں کافی لوگ ہیں جن کو نہیں آئے آپ بار 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 اسے ریپیٹ کریں گے بلفار صاحب بھی تو ہو سکتے آپ کو بار بار وہی بات ریپیٹ کریں وہی بات ریپیٹ کریں آپ کا درماغ خراب نہیں ہوگا لوگ اپنے گیرے پال میں نہیں جھانگتے لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ہم کیسے ہیں لوگ صرف آگے ہیں اگلے گندے کو ججھتے ہیں تو میں سے ہو تو میں سے ہو پاس سمپا یہ ہے چار لوگ گھونگتے ہیں کوئی پروانی کوئی تینچنی اللہ نے دو کان کیوں دی ایک در سے سنو لوگ کہتے ہیں کہ کالی ہیں کوجی ہیں اللہ نے سخت منہ کیا کہ کسی کے چہرے کو دیکھا کسی کے کلر کو دیکھا ججھنے کرنا چاہیے تو پہلا اپنا آپ سے سیٹ کریں اگر آپ نے نہیں دیکھنا تو چھوڑ دیں سکپ کر دیں وہ ویڈیو اگر کوئی آتا ہے دیکھتا ہے تو ہاں نہیں اچھو لگیں تو سائٹ پہ کر دیں بار بار نہ دیکھیں اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ دیکھو ایوی بے فضول ہی بولتے رہتے ہیں ہیٹ کمنٹ کرتے ہیں تو یہ سب ہیٹرز کے لیے لیکن 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 جو پیار کرنے والے ہیں ان کا بہت 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 سارا thank you so much جو پیار کرتے ہیں لیکن جو ہیٹرز ہیں بس رباب ان کو کچھ کہنا چاہ رہی تھی میرے آخری ویلوگ میں اور یہی کو رباب کہتے ہیں کہ ہم نہ آپ کی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اور بچوں کو ڈرائیں گے آپ یہ ڈاؤنلوڈ کریں خود بھی رات کو دے کے ڈرائیں مجھے دیکھ کے ڈر لیا کریں یہ تو ہے کہ ڈر تو لگے گا ڈاؤنلوڈ کریں ہم بھی کریں میں کہتے ہیں کہ جتنی ویڈیو ڈروا اور اثر ساری رات اپنے بچوں کو ڈروا ہو اپنے ماباپ کو ڈروا ہو اور خود بھی ڈروا ہو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہم سے ملکے جاتے ہیں اور پھر بعد پہ جا کے کمنٹس کر رہتے ہیں کہ یہ ریل میں بلیک ہے جیسے بھی ہیں ہم بہت شکر کرتے ہیں ہم بہت اچھی ہیں اللہ نے جیسے بنائے سب کو اچھا بنائے نہ کسی کو کم بنائے نہ کسی کو زیادہ بنائے اللہ کو ہم کتنا خوبصورت لگتے ہو رہے ہیں کیا مسئلہ آپ دنے مان رہے ہیں فضول میں السلام علیکم بھائی جان میرا تو یہ لاس بھی لوگ تھا لیکن یہ پتہ نہیں کیا بولا شیڑ ہو گئے یار وہ ہیٹرز کو بھی کچھ نہ تھوڑا کرنا پڑتا ہم کو بھی کہ وہ تھوڑے اپنی بکواس کو بند رکھے اچھا وہ کانڈلی اگر میں ہوں یہ ہیٹر مجھے اس وقت لگ رہا ہے نہیں زارہ میری بات ہے گستانی اس بات کا کوئی بھی کرے کیونکہ کیا مسئلہ کیا ہے تجھے کوئی بھی ہے نا ایون میں ہوں میری فیملی کے بارے میں میری کوئی دوست بھی بات کرے گی مجھے وہ بھی بودی لگے گی میں اس کو بھی کہوں گی کہ میرے تک پید ہے میرے مابا پہ مجھو اگر ہم آپ کی فیملی کو بات کریں گے تو آپ کو بھی بڑا لگے گا آپ لوگوں نے نیچے کہیں ہم تو یہ کام کرتے نہیں ہیں میری بات سنو جو ابھی بغیرت یہ کام کر رہے ہیں آپ بغیرتوں کو دیکھتے کیوں آپ ٹک توہ کی نہ ڈاؤنلوڈ کرو کیوں کرتے ہو انسٹا ڈاؤنلوڈ کیوں کرتے ہو مراسی فیملی آپ کی فیملی پھر کیا ہے ہم مراسی فیملی ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم زیادہ گھول مل جاتے ہیں ہسی مزاق شوگل والی فیملی ہے تو آپ مراسی جو مرضی دل میں آگا آپ کو ہوگے ہماری فیملی کو ہمارے تک ٹھیک ہے ہمیں جو مرضی کو کالی کو چپڑاسیاں جو مرضی کو ہمیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ہماری فیملی ہوگا نہ کھا کرو ہمارے ماں باپ پہ نہ بلکل بھی جاؤ بلکل صحیح کا اور جو ہم سے پیار کرتے ہیں ہمارے فیلس ان کے لئے دھیر سارا پیار ہے ان کو تو یار لبی ہو گیا نا تو خیر بس اب آخری ویلوگ میں ہٹٹرز کو بھی ان کا ریپلائے مل گیا اور جو ہمیں چاہنے والے ہیں ان کا تو بس یار تینک یو تینک یو تینک یو سو مچ تو بس ان کے لئے سارا پیار ہے نا تو خیر بس میں نے تم لوگوں کو یہی بتانا تھا کہ یہ میرا لاسٹ ویلوگ ہے جس میں تم لوگوں نے سب کو ریپلائے کر دیا نہیں دیکھو پھر دو چیزیں نا سٹڈی ہو رہی ہے نا بلوگ یہ مئن مسئلہ ہے بندہ سٹڈی بھی نہیں کر پاتا بلوگنگ بھی نہیں کر پاتا اور مجھے لوگ اکثر کہتے ہیں ڈیلی بلوگنگ کرو بھائی نہیں ہوتی ویسے ڈیلی میں جو تینچہ در دن بات بھی بلوگ اپلوڈ کر دیتی میری بہت جیسے بن جاتا ہے تو یہی میں کہہ رہی ہوں کہ میں بعد میں سٹڈی کے بعد کنٹینیو کر لوں گی یا پھر یونیورسٹری کے بعد یا پھر یونیورسٹری یا پھر یونیورسٹری اتنی مشکل نہیں ہوتی مشکل نہیں ہوتی لیکن پھر ہائی تو ہر جگہ ہے پھر ہائی تو ہر جگہ جو ہم نے یہ پیپر دی گئے ہمارے سارا تین بہینے پڑھنے کے ہوتے دو مہینے تو ہماری شوٹنگ میں لگے اور ایک مہینے میں بہت مینیج کر کے میں نے پڑھا اچھا تم لوگ مجھے بتاؤ یہ جو میں نے ڈی سین لیا یہ کیسا ہے مطلب کہ تم لوگوں کو کیسا لگا صحیح ہے یا نہیں ایک سین لیا ہوسٹ ہے باقی چیز جتنی تم نے میند کی ہے آپ نے ساری 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 کتنی مہینے ہوگے پانچھے مہینے ہوگے چیزے مہینے ہوگے کیونکہ میں کہتا ہوں کہ ایک بلوگ بنانے پورا دن جائے کرنا بڑھتا ہے پورا ایک بلوگ اور وہ بھی بارہ منٹ کا مسان بنتا ہے پورے ایک دن میں اس کو ایڈٹ کرنا پوسٹ کرنا اس کا ٹائٹل سوچنا پر لوگ اچھا پوری بلوگ بنانے جب لوگ پوسٹو ہو گئے پوری میند پھانی پھردتا ہے یہتنا کواس لوگ اس سے تھی تم بلوگی نہ بناتی اگر کسی کو اپریشئیٹ نہیں نہ کرسکتے تو بھرا بڑا بھی نہ کرسکتے بھرا بڑا بھی نہ کرسکتے ان کے لئے میں آمد ہیں ہمیشہ ہر کسی کو اپریشئیٹ کرنا سکھوکے کیونکہ اگر آپ لوگ کیسی کو اپریشئیٹ کرو گے تو کوئی دوسرا آپ کو کرے گا لیکن اگر آپ بھرا بھلا کرو گے جب آپ کو برا بلائی کہیں گے میں یہ کہوں کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا مجھے کوئی تانے دے رہے ہیں کہ وہ چیز اس کے ساتھ بھی ہو گی اور یہ مکہ فاتح عمل ہے ہوتا ہے تو آپ کسی کو اپریشیائیٹ نہیں کرسکتے اس کو ہونسلا دو آپ جیسا کسی کے ساتھ کرو گے تو دوسرا بھی آپ کے ساتھ بیش آئے گا آپ کے ساتھ اچھے ہو تو دوسرا بھی آپ کے ساتھ بہت بورا ہے تو وہ آپ کے ساتھ اس سے برا ہے تو بہتر یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اچھا نہیں کرسکتے تو پورا کرو اس کے ساتھ تو ہے بس یہی میں نے تم لوگوں کو بتانا تھا کہ میرا لازٹ فلو ہو گئے ایسے نہیں کیا کروں میں نے کبھلاپی فون نہیں اٹھا رہی تھی میں نے کوئل تو کی تھی خیر میں نے میسیج کریں گے کبھلاپی کا فون آگیا اسلام علیکم اسلام علیکم کبھلاپی ہاں جی بچے کیا حال ہے الحمدللہ تم بتاؤ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہاں جی وہ آپ کا میسیج آیا ہے وہ موبائل بانگ ہے تو یہی بس میں نے آپ کو بتانا تھا کہ بلوگ میں اسی وجہ سے نہیں لگا رہی کیونکہ کولیج جانا ہوتا ہے آنا جانا پھر پڑھائی تو بس اسی میں ٹائم نکل جاتا ہے تو پھر پھر بھی لگانا تو ہے نا ایک دن بعد جب ایک دن بعد بھی نہیں لگانا وہ بھی جو دیکھو نا تم میں تو یہی سوچی ہوں کہ پہلے سٹیڈی کو لے کر چلوں اس کے بعد پھر یہ بلوگنگ کو دوبارہ کنٹینیو کر لوں گی چلوں دیکھ لو اوپر تب تو فائدہ نہیں ہے جو بھی ملا وہ بھی ملا ہے نا یہ تو ہے لیکن پھر دونوں چیزیں مینج نہیں نہ ہو رہی ہیں میں نے تو میں کہا تھا دو کھنٹے بندہ نکالنے کو چلنج کر لیا کرو بلوگ اس دن کر لیا کرو جب پورا بلوگ بنانا ہو یا کوئی ایمج پہ کہہ رہا ہوں یہ میں سوچ رہا ہوں کہ دیکھتی ہوں اگر تو ہو گیا دونوں میرے ساتھ مینج تو ٹھیک ہے ادر وائز پھر میں نے آپ کو خود ساری چیزیں کرنے پڑتی ہے اب ایزل کے ساتھ دیکھنا گھر کو دیکھنا کام کو دیکھنا یہ سارے معاملات آپ کو خود کو منیج کرنے پڑیں گے آپ سے فیہنک ہو گیا آپ سے فیہنک ہو گیا آپ فیہنک ہو گیا آپ فیہنک ہو گیا آپ بھر یا ایزل کو ہی دیکھو گیا آپ صرف اپنے کام کو دیکھو گیا یہ بھی ہے چلے پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے چلو سہیا ٹھیک ہے سوچو اور خیال رکھتا ہے اللہ حافظ کیا سکتے ہیں کامل آپ کی کہتے ہیں یہ ہی سب کی رائے ہیں ابھی تو سالے جو تم لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تیتنے مہینوں کی جو ہے جس طرح کا فیم ابھی تمہیں اور مجھے ملا رہا وہ تم یہ سال بعد بھی دو سال بعد بھی شروع کرو کہ پھر وہ چیز نہیں رہتی اب وہ چیز بہت بدل جاتی لوگ مجھے کیوں نے فیہنک لوگ مجھے کیوں نے فیہنک مجھے کیوں نے فیہنک ہاں لبواف تم بھی فیمیز ہو کیا ہو گیا کھر یار میں نے جو کر لیا نا سو کر لیا تیری ڈیسیجن پہ بہت زیادہ روڈار ہے کوئی نہیں مجھے مطلب میرے پندرہ دار ہوئے تھے مجھے پاپا نے ایک دفعہ سب نے کہا سب نے کہا کہ ایک دفعہ کیا سکپٹیڈ ہے لوگ پر قسم گھدا کہ ہمیں بلکل بھی نہیں پتا یہ اس طرح کا کھا رہی گیا بات تو سن لو میری جب میرے پندرہ دار ہوئے تھے سب نے کہا ٹک 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 کی ملانی گیا سب فیملی میمبرز نے تو پھر میں اتنا اس پہ بھی روئی تھی یاد ہے تمہیں کتنا روئی تھی کہ میں ٹک ٹک نہیں چھوڑ سکتی اور بھائی میں نے ایک دن بھی ٹک ٹک نہیں چھوڑی جو کہتا ہے اسے کہنے دو لیکن یہ میرا خود کا فیصلہ ہے بکوز نہ میں سچڈی کو پروپر ٹائم دے پا رہی ہوں اور نہ ہی بلوگن کو دیکھ رہے ہو تم لوگ دو دن بعد آ رہا ہے بلوگ ایک دن بعد آ رہا ہے تو پروپر روٹین ہی بن رہی روٹین تو میری بھی نہیں اب یہ پورا ہفتہ میں نے بلوگ نہیں یہ پروپر روٹین ہی بن رہی نائے بلوگ کی طرف اور نائے شریفی طرف اگلے مہینے سے میرے بلوگ صرف تین دن آئے کریں گے صرف تین دن میرے آخری بلوگ میں سن لے آئیشہ بلوگ لگائے گی اگلے مہینے سے اس مہینے میں میں اینڈگ کر رہی ہوں بلوگ کی اگلے مہینے سے آئیشہ ساتھ کر رہی ہے کیونکہ میرے پاس یہ مہینہ پورا بھی بہت بیزی جا رہا ہے تمہیں پتہ ہے وہ کمپین وغیرہ بیزی جا رہا ہے لیکن اگلے مہینے سے پروپر میرے تین دن بلوگ لگا کریں گے جو ہے پین بودھ جمعہ اور پانچ بجے میرا بلوگ لگا کرے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو گائز اب بس آپ لوگ مجھے ان دونوں کے بلوگ میں دیکھا کریں گے کیونکہ یہ میرا آخری بلوگ ہے میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے تم لوگوں سے صرف میں ایک رائے لینا چاہتی کہ تم لوگوں میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے باقی جو میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے مجھے پتہ پتہ پہ لکیر ہو گئے میں نے چیز کا ہوں اگر بلوگ نہیں تو پھر میری بلوگ میری بلوگ کیا ہے بس چھوڑے چھوڑے سوچیں گے آپ لوگ مجھے بتائیں میں کیا کروں میرا جو ڈیسائیڈ وہ یہی ہے کہ میں ابھی اس چھڑی کو کنٹینیو کروں باقی دیکھی جائے گی یار میں نے سب کا ریاکشن لے لیا ہے بھائی کا اب میں سوچ ری کیوں پپا کو فون کیا جائے اور پپا کا بھی ریاکشن لے لیا جائے پپا کیسا ریاکشن دیتے ہیں میرے آخری بلوگ پر اسلام علیکم پپا جی اللہ علیکم کیا اللہ جی کوئل ہی کرتی وہ میں نے آپ کو بتانا تھا میں بلوگنگ چھوڑ رہی ہوں جو وہ بس سٹڈی نہیں ہو رہی سہی طرح بلوگنگ تین چار دن ہو گئے بلوگ بھی نہیں لگایا چھوڑ کر رہی ہے سمجھ نہیں آرہی پھر کیا کروں مطلب کہ نہ پرہائی کو سہی طرح لے چل پا رہی ہوں نہ سٹڈی کو تو پھر میں نے کہا کوئی ایک چیز ہی اتنی اچھی بھی فرشپ ہوگی بچھے آپ کی اتنی بڑی فیملی بن گئی ہے یوٹیوب کی آپ چھوڑ دے یہی ہے یہی مجھے بھی ہے کہ فیملی بن گیا وہ بھی انتظار کرتی ہے بلوگس کا یہ وہ تو سمجھ نہیں آرہا میں کروں تو کروں کیا بچھے دو ہاؤں بچھے دیں بچھے دوں گا بچھے دوں گا بچھے دوں گا بچھے دیں گا بچھے دوں گا بچھے دیں گا میں تو سوچا تھا چل کو پھر میں دے چیز سے بڑھ جائے بچھے دیں گے اتنی نگے دیں گے اس کو سوچ لیتے ہیں اس کو سوچ لیتے ہیں کیا کرنا آگے ایسے روڑی باگ دے ہیں پی یہ دو مدان چوڑنے والے مدان چوڑ کے باگنے والی بات ہوگی نہیں ایسی بات تو نہیں ہے میں نے سوچا تھا بعد میں پھر کنٹینیو کر لوں گی بعد میں بھی تو کرنی ہے نا باتے ابھی سے کیوں نہیں بعد میں بھی تو کرنی ہے وہ پھر پر ہائی نہیں ہوتی نا سیترہ ہی میں تیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں دیست بھی ہو جائیں گے اچھے ہو جائیں گے دیست زین لگاو اچھے ہو جائیں گے دیست کوئی مسلا نہیں ہے تیست ہوں گے یہ کونسی بعد ہے بفکان پھر کو ساتھ ساتھ ھومکان جانسلی تیار کتی سر محلی کھر منز تیف بھی جاتی تھی ہاں جی تو کیسے منزت جانسلی تھی یہ بھی ہے کئی ایسی بچہ ہیں یا بچے ہیں جو سب میند کرتے ہیں ساتھ 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 موتے ہیں ہم میں منزل کو روزاری کے پاس ہی ساتھ کے اپنی لانس پالی میں نے سکتا ہے کہ ہمارا کے فریش کر کے ہمارا کر سوچ روزاری میں نے اس میں طور پر ہمارا کرنا کر رہا ہے میں نے اپنی صرف اس دنیا ج quyلتا ہے میں نے اگر آپ کو سپنے کیا اس میں کہہ کیونکہ ہمارا کرنے کی فریش میں بہت کیا ہے فریش میں ہے سنٹھ جائے سنتے بھی اچھا چھوڑا ہے دیکھتے ہیں کہ سوچتے ہیں دماغ کو ریش دیتے ہیں مارا کر ریشی ہے سایسی باز مجھے تو ہلا دیا تھا نا بجے باز کر کے سارے ہل کے تھے سب شوق ہو گئے ہے یہ زارہ کیا باز کر رہی ہے واقعی چھوڑی ہے باز ہے چلو بے سوچ پا پا کہتے مجھے میرا کام بھول گیا چھوڑ کر بیٹھ گیا ہوں میں تیری سنگوں نہیں نہیں آپ کام ہی کریں میں سوچتی ہوں کیا کرنا ہے یہ بچے تیری آپ اتنی دور آکے پیچھے مڑنا ہوگا اچھی بات ہے نہیں ہاں جی بڑی مشکل سے مجھے چل کے پیچھے آ رہی ہے یہ بھی ہے سوچتی ہو اب کیا کرنا ہے کوئی دونوں چیزوں کو مینیج کرتے ہیں پھر ایک ساتھ سوچو کوئی نہیں اچھی ماشا اللہ ویورشپ ہو گئی ہے ساتھ نے ماشا اللہ انسیزار کردی ہوتی ہے زارہ بھی لوگ آنا ہے کافی دن ہی ہوگے 3-4 دن ہی ہوگے میں نے لگایا بھی نہیں پھر اگر بلوگنگ نہیں تو پھر دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر خالی چڑی کو ہی لے کر چل لوں مجھے بیاس لگا رہی ہے چلے آپ پانی پی لیں سوچتے ہیں ریشت دیتے ہیں تو آپ کو کیا بنتا ہے اچھا سوچنا بیٹے انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا جو بھی ہوگا انشاءاللہ اللہ اللہ بیرے بچوں کا نفیب اچھا بیرے بچوں کا نفیب اچھا بیرے بچوں کا کام نہیں چھوڑتے بیٹے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے پھر سب کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ چلے پھر ٹھیک ہے سوچتے ہیں ہاں اللہ آفیز ہاں جی نیچ ہے اللہ آفیز راکس جس طرح یہ میرے گھر ہی رامے ہیں میں بلوگنگ چھوڑیوں اسی طرح آپ لوگ بھی ہوئے ہوں گے جو میں نے ڈیسین لیا ہے وہ تو لے ہی لیا ہے باقی آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے یہاں بھی نہیں کیا باقی اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ لوگوں سے ملیں گے ایک نئے بلوگ میں کیونکہ یہ میرا لازلوگ ہے باقی آپ لوگوں کا تھانکیو سو مچ آپ لوگوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا اتنا پیار دیا اس کے لیے تھانکیو 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 سو مچ اور ہیٹرز کو بھی ڈھیڑ سارا میری طرف سے پیار باقی اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی